مزین کرنا ہے اتنا بڑا کام ہو اور گھروں میں بدخلقی کی باتیں ہوتی ہوں یہ ایک ایسا ترزاد ہے جسے خدا کی تقدیر معاف نہیں کیا گرتی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جنہیں گھروں میں رضل انداز کیا جاتا ہے سب سے پہلے خاون کا بیوی سے سلوک ہے جو خاون اپنی بیوی سے اخلاق نہیں برس سکتا اس نے دنیا کو کیا اخلاق سکھانے ہیں جو ماں اپنے خاون کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتی اس سے حسن معاملگی نہیں کرتی اس نے دنیا کو کیا اخلاق سکھانے ہیں ایسا محول جس میں خاون بیوی کے ساتھ بدتمیزی کے اختیار کر رہا ہے بدکلامی اختیار کر رہا ہے بدخلقی اختیار کر رہا ہے بیوی اس کے خلاف نشوز کر رہی ہے اور باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے اگر وہ زیادہ جابر ہے تو اس کی عدم موجودگی میں بچوں کے کان ان کے باپ کے خلاف برتی ہے اور اپنی مظلومی کا رونا اپنے بچوں کے سامنے رو کر گویا اپنے خاون کا انتقام لے رہی ہوتی ہے ایسے محول میں جو بچے پھلیں گے وہ دنیا کے اخلاق کی حفاظت نہیں کر سکتے ان کے متعلق قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے لَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُونَ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرنے والے ہو ایسا ہرگز نہ کرو جب تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہو تو دنیا کو زندہ کرنے کے دعوے کیسے کر سکتے ہو اس لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ تمام گھروں میں ہر خامن اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاملگی کریں حسن معاشرت کریں اس کے جذبات کا خیال رکھیں اس سے نرم کلامی کریں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اس سلسلے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے بار بار اس موضوع پر آپ نے لب بھی کھولے اور قلم بھی اٹھایا اور آپ کے جو ملفوظات میں بھی یہ مضمون قصر سے ملتا ہے اور آپ کی تحریروں میں بھی یہ مضمون قصر سے ملتا ہے اس لیے آج کے لیے خصوصیت سے میں نے اس حصے کو اختیار کیا ہے کہ اپنے گھروں میں خامند اور بیوی کے تعلقات کو درست کریں ورنہ آپ کے بچوں کے اخلاق کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتے حضرت مسیح مہدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درحقیقت نکاح مرد اور عورت کا بہم ایک معہدہ ہے پس کوشش کرو کہ اپنے معہدہ میں دغا باز نہ ٹھہرو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وعاشرون بالمعروفے یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو اپنی بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرو اور حدیث میں ہے خیروکم خیروکم لے آلہی اور عربعین میں اس کی یہ روایت یوں بیان ہوئی ہے خیروکم خیروکم بے آلہی یعنی تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے سو روحانی اور جسمانی طور پر اپنی بیویوں سے نیک ہی کرو ان کے لئے دعا کرتے رہو اور طلاق سے پرہیز کرو کیونکہ نہیت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے جس کو خدا نے جوڑا ہے اس کو ایک گندہ برتن کی گندے برتن کی طرح جلد مت توڑو پس جتنے بھی قضا میں ایسے معاملات ہیں جن میں نوبت طلاق تک پہنچتی ہے ان سب کا فرض ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ انہوں نے کہیں اس فعل میں جلدی تو نہیں کی کیا اس حد تک صبر سے کام لیا ہے جس حد تک صبر ممکن ہے کہیں ان کی اپنی بدخلقی تو نہیں جس کے نتیجے میں نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہے پس ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے اور یہ آپ کا ارشاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہے کہ بہت ہی بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق میں جلدی کرتا ہے نہیت بد خدا کے نزدیک وہ شخص ہے جو طلاق دینے میں جلدی کرتا ہے پھر آپ فرماتے ہیں فہشا کے سوا باقی تمام قج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے اور فرمایا ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں ہم کو خدا نے مرد بنایا اور یہ در حقیقت ہم پر اتمام نعمت ہے اس کا شکر اس اتمام نعمت کا شکر یہ ہے کہ عورتوں سے لطف اور نرمی کا برطاو کریں اس معاملے میں مجھے اس قصرت سے شکایتیں ملتی ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے گھلوں میں اس طرح کے آپس کے معاملات ہیں تو پھر جماعت کی ساری محنت اقارت جائے گی اور اتنے بڑے جو انتظام بنایا جا رہے ہیں اور کارخانے قائم کیا جا رہے ہیں دنیا کو اسلام کی طرف لانے کے وہ سارے بے اثر ہو جائیں گے بدخلق انسان تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے روحانیت سے کوئی بھی علاقہ نہیں رکھتا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اور بدخلق آدمی کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ دائی اللہ بنے گا یا اس کی دعوت اللہ میں کوئی تاثیر ہو سکتی ہے بدخلقی تو خدا تعلیٰ کی صفات کے مقابل کی ایک چیز ہے اسماع الحسنہ کے خلاف ایک شیطانی کوشش کا نام بدخلقی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نہیں صفات باری تعالیٰ اور بدخلاقی یہ ایسے ہی ہیں جیسے رات اور دن ایک کی ہوتے ہوئے دوسرا نہیں ہو سکتا وہاں اس لیے بدخلقی کرنے والے جو اپنے گھروں میں بدخلقیاں کرتے ہیں اپنی بیویوں سے بدخلقیاں کرتے ہیں بات بات پر بدتمیزی کرتے ہیں تحکم کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس میں ان کی مردانگی ہے چنانچہ بعض ایسی اطلاعوں کے متعلق جب میں نے اپنے طور پر تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ بعض عورتوں نے موبالغے سے کام نہیں لیا تھا واقعاً ان کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ روز مر رہی ہی سلوک ہوتا ہے بات بات پر جھڑکنا بات بات پر بدتمیزی سے ان سے گفتگو کرنا ان کو حکم دینا کہ خبردار یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھو میں جو تمہیں کہتا ہوں یوں کرو تم یوں کرنا چاہیے وہ باتیں جو انسان اخلاق سے نرمی سے ملائمت سے کر سکتا ہے اور اپنے گھر کو خود جنت بنا سکتا ہے وہ بدتمیزی اور بدخلقی سے کرنے کے نتیجے میں خود اپنے ہاتھوں سے گھروں کو جہنم بنانے والی بات بن جاتی ہے اور پھر ایسے بچے جو ایسے باپ کو دیکھ رہے ہیں جو آتی ہی گھر میں ایک عذاب لے آتا ہے جس کے جانے سے گھر میں امن آتا ہے جس کے آنے سے جہنم پیدا ہوتی ہے وہ بچے ہرگز اس باپ کے وفادار نہیں رہ سکتے اس باپ کے فرمابردار نہیں ہو سکتے اور ایسا باپ جب ان کو نیکی کی نصیت کرتا ہے تو ان بچوں کی دل میں اس نیکی کے خلاف ردعمل ہوتا ہے چنانچہ وہ کبھی بھی اس ایسی اولاد کو نیک تعلیم دے ہی نہیں سکتے نیکی کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو نصیت کی جاری ہے اس کو نصیت کرنے والے سے محبت ہو اور جو نصیت کر رہا ہے اس کو اس سے محبت ہو جس کو وہ نصیت کر رہا ہے یہ ایک ایسا بنیادی نکتہ ہے جس کو بھولانے کے نتیجے میں کوئی بھی نصیت کا نظام کارگر ثابت نہیں ہو سکتا خدا تلہ نبیوں کو چنتا ہے یہ درست ہے کہ یہ ایک وحبت ہے محبت ہے ایک خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے اور کوئی ضبادستی نبوت حاصل نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ توفے ان کو دیتا ہے جو ان توفوں کے حقدار ہوتے ہیں خدا کی نظر میں وہ حقدار ٹھہرتے ہیں چنانچہ ہر نبی اپنے زمانے میں اخلاق کا بہترین نمونہ تھا اور ہر نبی اپنے زمانے میں اپنی قوم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا نوچہ حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا نبی اس لیے بنایا گیا کہ آپ سارے عالم سے محبت کرتے تھے ہر انسان کا مرشد اس لیے بنایا گیا کہ ہر انسان سے آپ کو پیار تھا رحمت للعالمین کا لقب تمام دنیا کی الہی کتابوں میں کسی اور جگہ نہیں ملے گا سوائے قرآن کریم میں اور یہ لقب حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا پس رحمت کا نصیت سے تعلق ہے ایسے والدین یعنی خاوند ہو یا بیوی جو ایک دوسرے سے بدتمیزی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بدخلقی سے کام لیتے ہیں ان کے بچوں کے دل میں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے بچوں کے دل میں ہمیشہ باغیانہ خیال پیدا ہوتے ہیں پھر جب وہ اپنے بچوں کو نصیت کرتے ہیں تو اس نصیت میں بھی بدخلقی پائی جاتی ہے اس نصیت میں بھی تکبر پائی جاتا ہے اور بدتمیزی پائی جاتی ہے اور بچہ خدا اللہ کی فضل کے ساتھ بہت ہی ذہین چیز ہے بچے کے متعلق یہ خیال کر لینا ہے کہ اس کو پتا نہیں لگتا جو خیال کرتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ بچہ ہے کیا بچے کو خدا اللہ نے پوری ذہنی روشنی اتا کی ہوتی ہے اور بڑوں سے اس معاملے میں اس کو ایک فوقیت ہے کیونکہ روشنی اتباہ کو گناہ کمزور کر دیتے ہیں اور گناہ روشنی اتباہ کو دھندلا دیتے ہیں بچہ چونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے اس کی روشنی اتباہ اکثر صورتوں میں بالغوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اور وہ خود جو نتیجے اخص کرتا ہے وہ صاف اور روشن نتیجے ہوتے ہیں کیونکہ بچے کے اندر معصومیت پائی جاتی ہے اس لیے سب سے زیادہ روشن ضمیر اور روشن تباہ انسان خدا کے انبیاء ہوتے ہیں جو معصوم ہیں معصومیت کا فطری روشنی سے گہرا تعلق ہے اس لیے وہ ماں واپ جو اپنے بچوں کو اپنے سے بے وکوف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بے وکوف ہوتے ہیں کیونکہ بچے تو روشن ضمیر ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ماں واپ کی اصل نیت کیا ہے ان کی دلی تمنایں کس سمتمائل ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں بدی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یا نیکی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں چنانچہ وہ ماں باپ جو بدخلق ہوں ان کے بچے ان کی نصیت کو نہیں قبول کرتے کر سکتے ہی نہیں کیونکہ ان کی فطرت ان کو بتا دیتی ہے کہ اس بدخلق نے اپنی بڑائی کی خاطر ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کی ہے ہمیں کمزور سمجھا ہے ہمیں اپنے سے نیچا دیکھا ہے اور چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں زبدستی اپنے مطابق بنائیں بچے اپنے کمزوری کی وجہ سے اپنے رد عمل کو ظاہر نہیں کرتے یعنی بعض دفعہ نہیں کرتے بعض دفعہ پھر جب بہت زیادہ ایسے ماں باپ حد سے بڑھ جائیں تو پھر بتمیزیاں بھی گھر میں ہونے شروع ہو جاتی ہیں پھر ان لوگ بچوں بچاروں کو اور مار پڑتی ہے بعض دفعہ ان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں مار مار کے کہ ہماری بات کو نہیں مانتا حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات نہ ماننے کی ذمہ داری خود ان والدین پر ہے انہوں نے بچپنی سے شروع سے ہی کچھ ایسا رویہ اختیار کی ہے گھر میں جس کے نتیجے میں بچوں کے دلوں سے ماں باپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے اب ماں باپ اس قابل نہیں رہے کہ اس کو نصیت کر سکے سچے پیار اور محبت سے اور خلوص کے ساتھ جو نصیت کی جاتی ہے اس کے ساتھ سچے پیار اور خلوص کا محول بھی ہونا ضروری ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ نے نصیت جو کی تھی اس میں تو سچائی تھی لیکن جو باپ سچا نہیں ہے اس کی نصیت بھی جھوٹی ہو جائے کرتی ہے جو باپ بدخلق ہے اس کی نصیت میں نیک اثر نہیں رہتا کیونکہ بدخلق آدمی کی نصیت کوئی دوسرا شخص قبول نہیں کیا کرتا اس لئے اپنے گھروں کے معاشرے کو درست کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تلخیاں پیدا کرنا اور حوصلے ہار بیٹھنا ذرا سی کسی کی کمزوری دیکھ کر یہ کوئی مردوں والی صفات نہیں ہیں حضرت مسیح مہدین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے ہمیں تو کمال بے شرمی معلوم ہوتی ہے کہ مرد ہو کر عورت سے جنگ کریں کتنے احمدی ہیں جو اس پہلو سے باہیا شمار کیا جا سکتے ہیں اور کتنے احمدی ہیں جو اس پہلو سے بے شرم شمار کیا جا سکتے ہیں اس کی تفصیل جانتنے کا تو میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں نا خودوں میں ایسی تفصیلیں بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن ہر آدمی اپنے اوپر اپنے آپ کو اس کسوٹی پر پرکھ سکتا ہے اور آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ بے شرموں اور بے حیاؤں میں شمار ہوگا یا باہیا لوگوں میں شمار ہوگا عورتوں پر بعض لوگ اتنی جلدی کرتے ہیں بدتمیزی کرنے میں اور خاتھ اٹھانے میں کہ حیرت ہوتی ہے اور بعض دفعات تو مسلسل اس بیچاری کو لونڈی بنا کر یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم اس سے نیچے ہو اور تمہیں بنایا اس خاطر کیا ہے کہ تم میری نوکری کرو میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ ذلیلت کا سلوک کرو خدا تعالی نے جہاں مرد کی فضیلت کا ذکر کیا قرآن کریم میں وہاں اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی یعنی فرمایا کہ وہ ویسے افضل ہے فرمایا اس پہلو سے افضل ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے اس کی حاجات کا خیال رکھتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام اس مضمون کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ گویا ایک پہلو سے مرد کو عورت کا نوکر بنا دیا گیا وہ خدمتیں کرتا ہے سارا مہنتوں سے کام لیتا ہے باہر جا کے اس لیے کہ اپنی بیوی کی ضروریات پودی کریں خدمت کی فضیلت مراد ہے اس راز کو حضرت عبدس مسیح محمد علیہ السلام نے کھولا سنانچہ میں آگے ایک اختباس پڑھوں گا اس میں آپ یہ معاملہ یہ الفاظ دیکھیں گے تو حران رہ جائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے مطلب میں نے بتا دیا آپ کو مطلب اس کا یہی ہے کہ جو شخص یعنی خدا تعالیٰ نے مرد کو اس لیے پیدا کیا یا اس کے فرائض میں اس بات کو داخل فرمایا کہ وہ بہت محنت کرے اور اس کی محنت کا آخری مقصود یہ ہو کہ اپنے گھر پر اپنی بیوی کے آرام پر اس کی اسائش پر اس کی خواہشات پوری کرنے پر اور اپنے بچوں کی ضروریات پر اس محنت کے محاصل اس کے پھل کو خرچ کریں تو نوکری اور کیا چیز ہوا کرتی ہے اور سچی نوکری میں ہی فضیلت ہے چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم قادموں خدمت کے ذریعے سیادت نصیب ہوئی اس فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے خدمت کی بجائے آپ عورت کے پیسے چھیننے شروع کر دیں اور اس کی کمائی پر نظر رکھیں اور شادی کے وقت یہ غور کریں کہ فلان عورت ڈاکٹر ہے فلان عورت استانی ہے وہ گھر میں آئے گی تو اس کی تنخواہیں لے کر ہم اپنے زندگی سواریں گے اور اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھئیوں پر خرچ کریں گے تو آپ اس کے نہ آپ اس کے نوکر نہ آپ اس کے سردار آپ تو ایک لٹیرے بن جائیں گے ایک ایسا تعلق قائم کریں گے جس کی خدا اجازت نہیں دیتا اور انگلستان جیسے ملک میں بھی ایسی اطلاعیں ملتی ہیں کہ بعض لوگ اپنے بیویوں پر خرچ کرنے کی بجائے وہ جو حکومت کی طرح سے ان بیچاروں کو چھ سات پاؤنڈ ملتے ہیں وہ بھی ان سے چھین لیتے ہیں کہ ہمیں دو ہم انتظام چلائیں گے گھر بزار سے سبزی روٹی لے آئے اور سمجھا کہ ہم نے بیوی کہا قدا کر دیا بیوی کے پیسے پر نظر کی تو قرآن کے لیم اجازتیں نہیں دیتا سوائے اس کے کہ وہ خوشی سے اپنے شوق سے اپنے پیار اور محبت کے نتیجے میں خود دے اور اس معاملے میں عورتوں کو خدا تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر بڑا حسنہ عطا فرمایا ہے وہ مرد جو اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں ان سے خلق سے پیش آتے ہیں وہ عورتیں اپنا کو سمجھتی نہیں پھر بیچاری جو کچھ ہے وہ کھلا ان کے سامنے رکھ دیتی ہے اس کی سب سے عظیم و شان مثال ہمیں حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تعلقات میں نظر آتی ہے حضرت خدیجہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دولت مند تھی اور عرب کی اہلین قریش کی دولت غالباً سب سے زیادہ دولت مند دولت پوری تھی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے خوب واقف تھی کیونکہ آپ ان کے مطاحت انہیں کام کیا کرتے تھے جب شادی ہوئی ہے تو پہلی رات آپ نے اپنا سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی اور اتنے کامل یقین کے ساتھ پیش کیا اتنے خلوط نیت کے ساتھ پیش کیا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا مال غربہ میں تقسیم کر دیا تو ایک اف تک نہیں کی کبھی شکوہ زبان پر نہیں لائیں کیونکہ آپ سچی خاتون تھی اور سچائی کے بلند ترین مقام تک پہنچی ہوئی تھی اس لئے آپ نے سچائی کو دیکھ کر ایک سچا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ ایسا صاحبی اخلاق انسان ہے اس نے کبھی بھی میرے مال پر کوئی نظر نہیں کرنے ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنا سب کچھ اس کو حاضر کرنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ سچی عورت اگر آپ یہ نہ جانتے تو کبھی وہ دروائی نہ فرماتے جو آپ نے وہ مال لیتے ہی آگے فرمائی اگر آپ کے دل میں ادنا سا بھی شبہ ہوتا کہ اس کی نیت یہ ہے ان کی نیت یہ ہے کہ میں دیتی دوں اگر برابر خرچ کرنا گھر پر خرچ کرنا تو آپ ہرگیز وہ فیل نہ کرتے جو آپ نے کیا عظیم وشان صداقت کی دو گواہیاں ہیں جو ازدواجی تعلقات میں اتنی روشن ہیں کہ آسمان کے ستاروں سے بڑھ کر روشنی رکھتی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے خلق اور حضرت خدیجہ کے خلق کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ہی واقعہ صاحب بصیرت کے لیے کافی ہو سکتا ہے آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ پیش کر کے نہ صرف یہ ثبوت دیا کہ آپ کے نزدیک سب سے با اخلاق اور اخلاق کے کمال تک پہنچنے والا وجود تھا بلکہ آپ کی صداقت کی بھی گواہی دی اور اس سے اس کے علاوہ عورتوں کے لیے ایک عظیم شان نہ صرف نمونہ قائم فرمایا بلکہ عورتوں کا سر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا یہ بتایا کہ عورتیں صاحب حوصلہ ہوا کرتی ہیں عورتیں چھوٹے دل کی سلوک کرو اگر عورتوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا مرد سچا ہے اور صاحب خلوص ہے اور پاک دل رکھتا ہے اور ہماری طرف سے سوائے ہمارے وجود کے اس کو کوئی حرس نہیں تو ایسی عورتیں پھر کبھی غیریت نہیں رکھا کرتی اور حضرت اقدس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کے لیے عورتوں کو ایسا خراج تحسین پیش کیا ہے کہ اس کی مثال آپ کو دنیا میں اور کہیں دکھائی نہیں دے گی پس اس نمونے کو آپ پکڑیں جتنا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ کے اخلاق کے قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ اپنے گھروں پر اپنی بیویوں پر آپ کا نیک اثر پڑتا چلا جائے گا یہاں تک کہ جہاں دونوں طرف سے اللہ اخلاق انو وہاں یہ غیریت مٹ جائے کرتی یہ سوال ہی رہا کرتا کہ کون سا مال کس کا ہے وہ دونوں دفعہ تحقیق کرو تو شکایتیں کوئی موالغہ میز بھی ہوتی ہیں لیکن باز دفعہ سچی بھی نظر آتی اور بہت تکلیف ہوتی ہے یہ کیسا مرد ہے کیسا انسان ہے جو بجائے اس کے کہ اپنی بیوی پر خرچ کرے اس کے مال پر اس کی نگاہ ہے اور یہ جو بدنیتیں ہیں ان کا آغاز شادی سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا ہوتا چنانچہ ہمارے معاشرے میں یعنی ہمارے معاشرے سے مراد ہمارا معاشرہ تو عالمی اسلامی معاشرہ ہے میری مراد یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ملکوں میں اکثر مشرقی ملکوں میں بد پکڑ چکی ہیں اور روز مرہ کی زندگی کا حصہ بنتی جا رہی چنانچہ اکثر اگرچہ اللہ کے فضل سے احمدی اس بات سے پاک ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی شکایتیں آتی ہی رہتی ہیں کہ ایک عورت اب کسی لڑکی کو دیکھنے گئی کہ میں اپنے لڑکے منظور ہے اب یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ موٹر آئے گی تو کون سی آئے گی گھر دو گے کون سی جہداد اس کے نام لکھو گے اور کیا کیا مزید جہیز اس کے ساتھ آنے والا ہے اس کے لیے اگر تم نے اس کو فرنیچر بنا کے دینا ہے تو اس کے بیس پچیس ہزار ہمیں کیوں نہیں دے دیتے ہم اپنی مرضی کا بنائیں گے تمہیں کا پتہ کہ ہماری پسند کیا ہے اس لیے ہم بہتر جانتے ہیں تم پیسے دے دو اور بے شرمی اور بے حیائی سے پیسے قبول کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسا سخت رد عمل ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ ایسے ماں باب لکھتے ہیں کہ ہم تو ہماری بیٹی کا یہ رد عمل ہے کہ میں کماری رہ جاؤ گی میں ایسے زلیل لوگوں کے زلیل نگاہیں مزید اور مزید کا مطالبہ کرتی چلی جاتی اور اس بیٹی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اچھا فلان چیز بھی گھر سے لا کے دو فلان بات بھی اپنے ماں باب سے لے کے دو ایسے لوگ احمدی نہیں ہیں ان کو وہم ہے کہ وہ احمدی ہیں اگر ان کو اخراج جماعت کی سزا نہ بھی دی جائے تو خدا کی تقدیر ان کو جماعت احمدی اور اسلام سے خارج کر چکی ہے کیونکہ جو محمد مصطفی کے نمونے سے دور ہے اس کا مسلمان کہتانے کا حق ہی نہیں رہتا اس لئے ان باتوں کو معمولی نہیں سمجھے ان کی بیغ نہیں کریں اور اگر قطی طور پر ثابت ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو ان کو ظاہری طور پر بھی جماعت سے خارج کر دینا چاہیے کیونکہ مزید ہم اس گند کو ساتھ لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے اس کے نتیجے میں پھر ہر قسم کی بد خلقی پیدا ہوتی ایسی لوگ اس لئے تمام ورہ اس بات پر نگران ہو جائیں اگر آئندہ کہیں اس قسم کی بدتمیزیاں ہوں اور بدخلقیاں ہوں اور حضرت مسیح موضی صلی اللہ وآل کے ارشاد کے مطابق کمال بے شرمی کے ایسے نمونے دکھائے جائیں تو ان ایسی لوگوں کو بلا تاخیر جماعت سے خارج کرنے کی کروائی کرنے چاہیے پھر وہ چاہیں جہاں دوسرے معاشرے میں جس قسم کے مطالبے ہیں شاید پورے ہو جائیں وہاں وہاں بھی شاید ایسی باتیں چلتی ہوں لیکن احمدیت میں ہم ان باتوں کو مزید بداش نہیں کر سکتے پھر عورتیں ہیں وہ بھی جیسا کہ جن معاملات میں مجھے تحقیق کا موقع ملا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ بسا اوقات ایسے مرد کمزور ہیں جن کی بیویاں یہ مطالبے کرتی ہیں اور ان کے بیٹے ان کے سوفیس سے غلام ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نیکی اسی بات میں ہے کہ ہر بات میں اطاعت کرو حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اطاعت اس حد تک فرض ہے جس حد تک خدا کی اطاعت سے تمہیں باہر نہ نکالے جہاں ماں باپ کی اطاعت تمہیں خدا کی اطاعت سے باہر نکلنے پر مجبور کرے وہاں تم نے خدا کی اطاعت کرنی ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی یہ واضح حکم اور اس کے کہنے کے نتیجے میں پھر بعض اور بچیوں پر ظلم کرنے والے بن جاتے ہیں تو آغاز عورت سے شروع ہوا ہے ظلم کا اور عورت پر ختم ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر ساری سوسائٹی پر سارے معاشرے پر مظالم کی ایک ناختم بنے والی داستان شروع ہو جاتی اس لیے بدخلقی کو اگر آپ نے روکنا ہے تو سب سے پہلے گھروں کے محول کو سنبھالیں اور گھروں کو بدخلاق بنانے والے جتنے بھی محرکات ہیں ان کا گلہ گھونٹیں ان کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے ریستو نابود نہیں کرتے محض ایک فرضی جہاد کے کوئی بھی معنی نہیں ہے جہاد کا تو مطلب ہے آپ جانتے ہوں کہ دشمن کہاں ہے کس قسم کی ہتھیار رکھتا ہے کس قسم کی تلواریں یا تو تفنگ سے آپ پر حمل آور ہے جب تک آپ دشمن کے حالات سے واقف نہ ہو ان جگہوں سے واقف نہ ہو جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے ان اوقات سے واقف نہ ہو جہاں سے اس نے حملہ کرنا ہے اس وقت آپ دفاع کی طاقت نہیں رکھ سکتے یعنی کام